تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی معروف پاکستانی اداکارہ مہوی شایات نے چند روز قبل ٹویٹر پر ایرانی کمانڈر قاسم سلمانی کے امریکی فضائے حملے میں حالاک ہونے کی مضمت کی تھی جس کے بعد ٹی وی میزپان آمی لیاقت نے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آئٹم گرل کہا تھا مہوی شایات نے اپنی ٹویٹر میں لکھا تھا کہ یقین نہیں آ رہا دو ہزار بیس کو شروع ہوئے صرف بہتر گھنٹے گزرے ہیں اور دنیا چنگ کے دہانے پر کھڑی ہے میرا خیال ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آزاد ملک رہنما بین الاقوامی کمانین کی پرواہ کیے بغیر یک طرفہ فیصلہ کریں یہ بات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں خدا ہم سب کی حفاظت کرے جس کے بعد آمی لیاقت نے اپنی ایک ٹویٹر میں مہوی شایات پر تنقید کی اور لکھا کہ تمغہ امتیاز کا مطلب یہ نہیں کہ آئٹم گرل امتیازی بیانات دے انہیں پاکستان کی پالیسی کے ساتھ چلنا چاہیے اور ویسے بھی کاسیم سلمانی اگر حیات ہوتے تو کیا ایران میں انہیں پرفارمنس کے لیے بلاتے اس ٹویٹر پر آمی لیاقت کو سارفین نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ خود مہوی شایات نے بھی نے قرارہ جواب دے دیا اداکارہ نے آمی لیاقت کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے اپنی ٹویٹر میں لکھا کہ یہ آئٹم گرل اپنی رائے دینے کا جمہوری حق استعمال کر رہی ہے جبکہ آپ صرف تانہ بازی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں مرد بنیے اس سے پہلے تین جنوری کو ایراک کے دار الحکومت بغداد میں ائرپورٹ کے نزدیک امریکی فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلمانی حلاق ہو گئے تھے چھ جنوری دو ہزار بیس کو ایران کے شہر تہران میں کمانڈر قاسم سلمانی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی